بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کنیلیسز گروپ آج میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں اور ہمارے اس گروپ کے فاؤننگ میمبرز میں سے ہیں سلمان لالی دونوں کو ویلکم آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پنرہ اور سولہ جون کی رات کو ایک کلیش ہوا تھا لڈاک کے اندر گلوان ریور ویلی کے اندر جس کے اندر انڈین جو سورسز کے مطابق بیس ان کے فوجی مارے گئے جس میں ایک بل کرنل بھی شامل تھا اور کافی ان کے جو کمپنی کمانڈرز جو بٹالین سولہ بیہار کے لوگ وہاں پہ چائنیز کیمپ بے تھے وہ ان میں کافی لوگ آفیسرز جو ہیں وہ پیو ڈبیو بنے اور ایسا زبدس مارکہ تھا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے جو دوسرے دن پھر چائنیز کے کہنے پہ انہوں نے آ کے اٹھائیں اور اس مارکے کی خاص بات یہ تھی کہ اس مارکے کے اندر کوئی ویپن یوز نہیں ہوا کلبز تھیں یعنی کہ ڈنڈے تھے لٹکیاں تھیں جس سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ تھا جس کے اندر انڈینز کو یہ بڑا ایک نقصان اٹھانا پڑا دوسری طرف چائنیز جو ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ ان کے چار کیلٹیز وہ بھی کافی مہینوں کے بعد انہوں نے کیا بیسکلی یہ جو لداف کا معاملہ شروع ہوا یہ شروع ہوا انڈیا نے جو ایک پولیٹیکل ڈسین لیا تھا جو پانچ اگست دوہزار انیس کو تو سب سے پہلے آیاز آپ کیا سمجھتے ہو کہ چائنیز جو ہیں ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا ان کیا جو ہے ایک فرینڈلی قسم کا رویہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ حالانکہ انڈیا نے ان کو دشمن گردان ہے نائنٹیز کے اندر لے تھی اور لے جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کے اوپر معاہدے بھی ہوئے کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو کلیش ہوا اس کی بنیادی وجہ وہی کشمیر ایشو تھی جس کی وجہ سے چائنہ جو ہے جو انہوں نے فیصلہ لیا تھا یونی لیٹرلی اس کی وجہ سے چائنہ مجبور ہوا کہ وہ انڈیا سے اپنا جو ایک ان کی جو ان کے حساب سے لائن کی نائنٹین پھوٹی نائن کی جو جو ان لائن نے نہرو کو بھی بھیجی تھی اس کے اوپر وہ سکائنڈ لے بلال صاحب بلال صاحب اگر آپ اس کو ہسٹوریکل کنٹیکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں تو انڈیا کافیر سے سے ایک اپنے اندر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایک جو ایک اس کا کیوں سے رہا ہے اس سے ہٹا کے تو اپنے آپ کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چائنہ کا مدد مقابل ہے یا چائنہ ہی اس کا میجر جو آپ سمجھ لیں کہ اس کو اس اینیمی بنانے کی کوشش میں ہے اب جو اس نے موو وہ کشمیر میں کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے تو that was obviously وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چائنہ کے لیے بھی اتنی ہی تفشیشناک تھی تو اس سارے جو کچھ ہوا اس کے بعد جو جھڑپیں ہوئیں اور اس کے بعد جو جتنے لوگ انڈیا کے مارے گئے وہ بھی آپ کے سامنے تھا تو جو اس کے بعد میں تھوڑا سا میں نے سٹڈی کیا کہ اس کا ایونچولی فائدہ کس کو ہوا تو ایک ہوتی ہے کہ آپ ایویلویشنز کر رہے ہوتے ہیں اپنے دشمن کے بارے میں کہ وہ کتنا ہے آپ گیدرنگ انٹیلیجنز گیدرنگ کر رہے ہیں آپ مختلف حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اسلے کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی جو ہے نا ڈیویلمنٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو چائنہ کو انڈیا نے ایک بہت بڑا یہ موقع دیا کہ فیس ٹو فیس آ کے ان کے سامنے اور پھر اس نے جو ڈیپلائیمنٹ شروع کی تو اس کو ایک بہت بڑا موقع یہ دیا کہ وہ پریکٹیکلی اسیس کر سکے کہ ویر ایکچلی انڈیا ہے اور چائنہ کو ایک اور یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی میکسیمم جو فورسز ہیں اس کو ڈیپلائی کر سکے ان جگہوں پہ جن پہ شاید وہ پہلے اگر کرتا تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتا باقی چیزیں بھی ہوتی سارے لوگ وہ کر رہے ہوتے تو اس طرح سے چائنہ کو ایک پورے کا پورا موقع ملا جس کے نتیجے میں وہ اس نے پوری اپنی جو ہے نا تیاری بھی کر لی اور اپنی ڈیپلائیمنٹ بھی کر لی اور انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج وہ ایک ترانہ چلا رہے تھے جس میں وہ جو ان کا سین ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے گلوان ویلی میں پتہ نہیں کہ آپ بہت بڑا کوئی مارکہ اثر کر لیا تھا تو میری نظر میں یہ ہوا تھا کہ انڈیا کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ہی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں اب چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بیان دیا ہے اس کے اوپر اگر آپ سارا دیکھیں تو دیوان ٹو ریمین ان پبلک کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے تاکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ پہنچے پولیٹیکل ہی اگر دیکھیں کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی عبادیت ہے سر اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے تو میڈیا ہی سب سے بڑا ٹول ہے کھانا ان کو نہیں ملتا گھر ان کے نہیں ہیں انہوں نے بہت بڑی کمپلین چلا لی کہ یار کم از کم ان کو لیٹرین یا کی سہولیت سہولت مل جائے تو کروڑوں لوگ تو ان کے واشنومز نہیں ہیں ان کے لیے وہاں کے اوپر اور بجٹ یہ بجٹ یہ ارمو روپے کا کھرمو روپے کا لگاتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو صرف ایک چھوڑی سی بات کر کے پھر ختم کروں گا بلال سب بجٹ اگر آپ نے کسی ملک میں دیکھنا ہو کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ پیمانہ ہوتا ہے کہ جی جس کے لیے بجٹ لگایا جا رہا ہے کیا اس کے جو ریسیونگ اینڈ پہ وہ ان کو کیا مل رہا ہے تو آپ ہی مجھے ذرا بتا دیجئے کہ ایک انڈیا کا فوجی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے ناشتے نہیں ملتا ایک انڈیا کا فوجی کھڑا ہو کہ مجھے تو سوکھی روٹی مل رہی ہے اوپر سے آپ کا خربوں کا بجٹ تو یہ وہ ایک یارڈ سٹیک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر کرپشن کا لیول کتنا بڑا ہے اندر سے وہ کتنے کھوکلے ہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ بڑے بڑے خربوں کے جو ان کے وہ لگا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں حالکہ جو وہاں کے جسے کہہ لیں کہ وہاں کے جو فوجی ہیں یا وہاں پہ جتنی آپ بڑی ان کے فوج ہے ان کو کھانے تک اگر میسر نہیں ہو رہا تو یہ کہاں پہ جا رہا تو کائنڈ اپ ایکس پوز ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے پاکستان کے ساتھ ایکس پوز ہوئے اور ایمیجیٹلی آفٹرورڈز وہ انڈیا چائنہ کے ساتھ ایکس پوز ہوئے یہاں سے ہی میں سلمان آپ کی طرف ہوں گا بجٹ جب آپ انڈیا بجٹ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے بڑے بجٹ میں سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ پچاس سے تھاٹھ ہزار بندہ انہوں نے ڈیپلائے کیا ہوئے دو ماؤنٹن ڈویان ہے ایک میکنائز ڈویان جس کو سپیسیفیکلی انہوں نے پاکستان کے لیے رکھا تھا وہ اٹھا کے اب وہاں پہ کیونکہ ڈیسٹ پینک جو ہے وہ ٹینکیبل ایریہ ہے وہاں پہ بٹھایا ہوئے گیارہ ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں اور چائنہ صرف کلاش رینجز میں کچھ انہوں نے ویڈراؤ کیا ہے یہ پینگانگ لیک جو ہے اس سیکٹر کے اندر کچھ پیچھے آئے ہیں چاہیں گے اور باقی کے اوپر بلکل ڈیڈ لوگ کے کسی قسم کا چائنہ جو ہے وہ ویڈراؤ کرنا نہیں چاہ رہا اب مجھے بتاؤ آپ کے ایک تو دنیا کے بڑے بجٹ میں سے ہے لیکن اب اس بڑے بجٹ کے اوپر مزید سٹرین آ گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ سامنے آگیا ہے چائنہ سامنے آگیا ہے تو پتا چلا کہ ہم جن چیزوں کے اوپر فخر کر رہے تھے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ چائنہ کے خلاف استعمال کر سکیں یا تک کہ آپ کو مانگ تانگ کے ڈرونز لینے پڑے امریکن سے تک کہ آپ لے سی کی کر سکیں تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو اس وقت انڈیا کی پتلی سیچویشن جا رہی ہے یا تو وہ لے سی اور لے سی پر ڈیپلائیمنٹ کرے گا ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ جو انڈو پیسیفک کا ایک اس کا خواب ہے اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں نیوی کے ریٹائر آفیسر ہیں تو ان سے جب مجھے پتا چلا کہ ایک بہری جہاز جتنا فیول کھاتا ہے ایک دن کے اندر تو وہ تو ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ انڈیا کے ایک بند گلی پہ تو نہیں آگیا ہے موڈی صاحب لے آئے جہاں پہ ایک سٹوپڈ فیصلے کی وجہ سے آج جو ہے وہ بھارت راشترا اور وہ جو ایک ان کا خواب تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جیسا کہ عیاض صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا اور اس کا اگر تھوڑا سا کانٹیکس لے لیں تو بھارت کے اندر ایک فاہش پائی جا رہی ہے بہت عرصے سے کہ وہ ایک دنیا کی بڑی طاقت بن کے اوپرے اور امریکہ کی بھی فاہش تھی کہ چائنہ کے مقابلے میں ریجن کے اندر ایک اور بڑی طاقت کو کھڑا کیا جائے جو کہ چین کا مقابلہ کر سکے اور چائنہ کو ریجنل ایشو کے اندر ایک اور ریجنل ایشو کے اندر انٹینگل کر دیا جائے اس کو پسا دیا جائے جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اپنے لارجر گول کی طرف جو کہ عالمی سطح پر اس کا جو وہ مقام چین حاصل کرنا چاہتا ہے معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی تو یہ جو گلوان کا سارا واقعہ ہے میری نظر میں یہ اس چیز کو سگنفیک کرتا ہے کہ مغرب نے جو توقعات باندھی بھارت پر وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں اور بھارت نے جس طریقے سے آپ نے آپ کو پورٹرے کی اپوری دنیا کے سامنے جو اپنی طاقت دکھائی آپ نے بجٹ کی بات کی بلال صاحب بجٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ بے شک ان کا بجٹ کافی بڑا ہے پاکستان کی مقابلے میں کافی زیادہ ان کا بجٹ ہے دفاعی یا دوسرا بجٹ اوورال بھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی اکانومی بن چکا ہے لیکن تب بھی اگر آپ ان کا پر کیپٹر انکم دیکھیں تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی بھی جیسا ایاز صاحب نے فرمایا کہ بھارت کی جو آدھی آبادی ہے وہ بہت قسم پرسی اور بڑی عربت کی زندگی گزارتی ہے بہت بنیادی ضروریات جیسے کہ واش روم وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کا ان کی فراہمی یا ان تک عوام کی ان تک رسائی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے تو وہ اس چیز کو signify کرتا ہے کہ انڈیا is going to be a big military power اب جہاں تک بات ہوتی ہے اس کے جیسا کہ ایاز صاحب نے فرمایا اس کے فوائد کس کو حاصل ہوئے تو دیکھئے اس کے جو objectives چائنا نے حاصل کرنے چاہے تھے وہ تو اس نے حاصل کر لیے ایک objective یہ تھا کہ اس نے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اندر وہ ایک تیسرا فریق ہے کشمیر کی کوئی territory اس کے پاس ہے پہلے ساری دنیا کی نظر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پر ہوتی تھی اور اب دنیا یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں اس کے اندر دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی اور military power جو ہے وہ بھی involved ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں بھارت کی جو اصل کمزوری ہیں ان کا بھی اندازہ ہو گیا اور جو سب سے بڑی بات میرے خیال میں آپ نے جیسا فرمایا بلال صاحب کے بن گلی میں بھارت کو لاکر کھڑا کر دیا میرے خیال میں سیاسی طور پر موتی صاحب اس وقت بھی بن گلی میں جا چکے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جس طریقے سے ایک اپنا image کوٹرے کرنا چاہتے تھے ہندوتوہ کے supporters کو انڈیا کے اندر کہ جی ہم بھارت کو دوبارہ ایک بہت طاقتور ملک کے طور پر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور جو congressی ہیں یا جو liberal قوتیں ہیں وہ بھارت کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں وہ compromising ہیں وہ compromise کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو وہ ان کی جو دعوے تھے ان کی کلی بڑی حد تک کھل گئی ہے لیکن ایک اور چیز جس کی طرف میرا ذہن جاتا ہے اور میں confused ہوتا ہوں بلال صاحب میں آپ کی طرف تھوڑا سا آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں i want to ask you کہ چائنا نے کچھ areas میں جو dis engagement نہیں کی اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ conflict جو ہے وہ linger on کرے تعلقات میں کچھ normalization بھی ہو کیونکہ تجارت تو اس سارے conflict کے دوران بھی انڈیا اور چائنا کی بہترین رہی چائنا انڈیا کا ایک بڑا export partner بھی ہے تو اسے میں dis engagement کیوں نہیں ہو رہی اصل میں بات یہ ہے کہ 1959 میں چون لائی نے map بھیجا تھا نہرو کو اور اس میں اس نے کہا تھا کہ جو چائنیز کا جو خیال ہے جو اعتبار ہے جو ان کی سوچ ہے جو historical facts ہیں ان کے مطابق یہ LAC ہے اور اس کے اوپر اس نے agreement کرنا چاہتا جو نہرو نے انکار کر دیا تھا اچھا وہ یہ وہ زمانہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ 2019 تک یہ ایک disputed territory تھی اسی وجہ سے disputed territory اور یہ تھا کہ اس کو قوام مساعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا ایک status اس کا قائم تھا چاہے انڈیا نے اسے constitution لی اپنا حصہ بنا لیا تھا لیکن internationally اور انڈیا بھی اس special status کے تو یہ مانتا تھا کہ یہ ایک متنازہ علاقہ ہے تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا نائنٹین نائنٹیز کے اندر نائنٹیز تک کافی معاہدے ہوئے جس کے اندر کا فیار تک امن بھی آ گیا LAC اسی کے اوپر اور جو باقی مت مہن لائن ہے اس کے اوپر بھی ایک امن کی پزار تھی اب کیا ہوا بھروں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا موڈی نے جب اس نے پانچ اگرز کو کشمیر کو ایک دم یونی لائٹری اچھا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ لڈاکھ جو ہے یہ traditionally اگر آپ history میں دیکھیں تو یہ تبت کا حصہ ہے اور تبت آپ جانتے ہیں کہ تبت چائنا کا حصہ ہے چائنا اسے claim کرتا ہے تو اب جب انڈیا نے اس کو union territory بنا دیا تو وہ چائنا کے جو وہ حق تھا جو claim تھا اس سے اندر encroachment کی ابھی بھی آپ دیکھیں ہے اور یہ بہنی اس کو جے شکلا بھی مانتا ہے اسے کرنل پروین سانی بھی مانتا ہے کہ چائنا نے جو withdraw کیا ان ایریا سے withdraw کیا جو 59 کی claim line میں چائنا کا حصہ نہیں کیونکہ چائنا ایک کوئی expansionist قسم کی power نہیں ہے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہو تو چائنا ابھی جہاں پہ کھڑا ہے جن positions پہ کھڑا ہے basically یہ وہ positions ہیں جن کو چائنا جو ہے 59 سے claim کر رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور ان علاقوں میں ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ جب یہ پانچ اگرز کا نہیں لیا تھا تو درمیان میں بہت بڑا buffer zone تھا buffer zone نہ انڈینز ادھر آتے تھے نہ ہی چائنیز جو ہیں اس کو cross کرتے تھے لیکن پانچ اگرز کے status نے ایک دم آپ عمید شاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم اکسائی چین بھی چھین لیں گے ہم یہ بھی چھین لیں گے تو basically وہ اس نے انسٹیگیٹ کیا چائنیز ڈراغن کو جو آرام سے ان کے ساتھ چلا ہے اور ابھی ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ جتنے بھی برے حالات ہیں انڈیا چائنہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا اس کی وجہ یہ کیلی بابا نے جس طریقے سے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے ہر دوسرے بندے کے پاس جو سیل فون ہے وہ چائنیز ہے اور چائنہ امریکہ کے پاس دوسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور اس وقت جو انڈیا کی situation چل رہی ہے ہم تو یہاں پہ اپنی economy کو رو رہے ہیں وہ ہم سے کتنا بڑا ملکہ مائنس کے اندر ان کا GDP جا رہا ہے آپ جانتے ہو اور جو اس focus situation growth growth ہاں جی تو وہ جس situation سے گزر رہے ہیں تو اس situation میں اب وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی برا محابرہ ہے کہ وہ چھپکلی موں میں اگر اگلتے ہیں تب بھی نقصان اگر نگلتے ہیں تب بھی بیسٹی ہے بلال صاحب میں تھوڑا ایک بات آیا صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کافی details سے ایک چیز کی طرف ذکر کیا اور وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ بھارت کو suit کرتا ہے کہ اس کے اس کے ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ لگی رہے بخصوص انڈیا پاکستان اور چائنہ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے اپنے جو domestic voter ہے جو اپنا domestic audience ہے اس کو بھی satisfy کرنا اس کو ڈرا کے رکھنا جب تک وہ threat نہیں feel کرے گا جب تک وہ اپنے آپ کو غیرمحفوظ نہیں feel کرے گا پاکستان سے یا چین سے تب تک موڈی صاحب کی ڈال تو نہیں گلنے والی نہ ہمین شاہ صاحب کی ڈال گلنے والی ہے تو ایک ایسی صورت میں ایار صاحب اور بلال صاحب آپ دونوں کے سامنے میں یہ سوال اپنا رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھارت کی جو حکومت ہے وہ embarrass ہو چکی ہے سارے کے سارے conflict گلوان والا جو conflict ہے کیا وہ اثرات اس کے domestic population کے اوپر مرتب ہو سکیں گے جو کہ hope کرتی ہے اکثر بی جے پی یا امید شاہ یا موڈی صاحب کہ جی یہ threatened feel کریں اور یہ محسوس کریں کہ جی موڈی اور امید شاہ جو ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے savior ہیں تینکیو سلمان صاحب اصل میں دیکھئے میں ابھی جب آپ لوگوں کی بات سن رہا تھے تو یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ if they lose on outsider outside fronts اگر آپ دیکھ لیں کہ باہر پہ اگر یہ lose کرتے ہیں تو وہ politically gain کرتے ہیں اس چیز کو بلکہ اس کو وہ اور زیادہ بڑھا کے کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے کہ جب وہ پاکستان میں ان کے طرح تیارے گرے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کا ایک pilot بھی پکڑا تھا تو اس کو بھی انہوں نے کس طرح سے کس طرح سے اس نے اس کو کر کے تو وہ اس بندے کو لے جا کے وہاں پہ hero بنایا اور اپنی political campaign میں اس کو استعمال کیا سارا کچھ کیا تو یہ they don't feel embarrassed اس طرح سے پتہ نہیں اس کے اوپر بھی کوئی film بنا دیں گے کہ جی وہ پتہ نہیں کتنا بڑا مارکہ مارکہ آیا ہے اور ابھی میران نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک طرح نہ بنا دیا تھا کہ گلوان کے hero اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا وہاں پہ جا کے مارکے بنا دیئے تو یہ ایک بہت بڑی strategy ہے سر انہوں نے اپنی اتنی بڑی عبادی کو غربت میں گھری ہوئی عبادی کو جا کے آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے دو چیزوں سے control کیا ہوا ہے ایک میڈیا اور دوسرا cricket اچھا یہ جب covid جب ہوا ہے نا سر ایک تو انہوں نے ایک تو یہ پہلے exposed ہوئے چائنا کے سامنے لیکن جو انہوں ان کو covid نے exposed کر دیا ہے نا سر وہ بہت بڑا ہوا ہے کہ ان سے سنبھالنا تو دور کی بعد ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی آپ دیکھئے کہ کتنا زیادہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے شمشان گھاٹ بڑھ گئے تھے باہر پارکنگز پہ ادھر جو ہے وہ جا کے وہ ہو رہا تھا تو وہ انسانیت کے ساتھ تو ظلم ہے نا وہاں کے لوگوں کو انہوں نے ایک باندھ کے رکھا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے سے اپنی فلموں کے ذریعے سے ان کو جو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہا ہے آپ کو یاد ہو کہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک بات کی تھی اگرچہ میرے ان کے ساتھ کچھ اقلافات ہیں وہ اور طرح کے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آئیے مل کر لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہو چاہے کہ انڈیا کو ہو تو ہم کچھ ایسا گج کرنے جائیں پاکستان اینٹی مسلم اسی کو لے کے انہوں نے ساری کی ساری اپنی کمپین چلائی ہے اسی کو لے کے سارے کنفلکٹ انہوں نے سارے کیا ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیٹیزن جو لوگ کا انہوں نے پاس کیا تھا وہ سارے کا سارا کیا تھا عمید شاہ سب سے آگے آگے اس کے اوپر تھا تو دے وانٹ کنفلکٹ آل تائیم ان کو یہ سوٹ کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ اتنا پڑی لکھی تو اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کو ان فارم نہیں ہے فلمیں چلا کے ان کو اور دکھا کے سمجھ بتا دیتے ہیں کہ شاید انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی پاور بن گیا ہے اور اس پاور کو وہ پھر فلموں کے ذریعے سے ترانوں کے ذریعے سے اور اپنا نیراتیو بناتے ہیں ٹی وی کے اوپر روز بیٹھ کے پانچ سات بندے بٹھا کے اور ایک دو جنرل پکڑ لیے پورانے اور ادھر سے اٹھا لیے اور ایسی ایک وار روم کی سیچویشن کریئٹ کر دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں انڈیا جو ہے اس وقت کتنا طاقتور ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے ایسا ایسا ان لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں بنگال کے اندر وہ دیکھیں کس طرح سے بلی طرح سے بی جے پی ہاری ہے اب لوگوں نے اس کے لیکن بنگال کے اندر بی جے پی نے گین کی ہے وہاں پر ممتہ بینر جی کی پارٹی کو بہت بڑا دچکا پہنچا لیکن دچکا ضرور دچکے کو دیکھے لیکن جو انہوں نے پولیٹیکل انویسمنٹ کی جتنا پیسہ انہوں نے لگایا جتنا کچھ کیا تو اس حساب سے وہ حاصل نہیں کر سکے وہ سر کو پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں ایاسا میں بلال صاحب کو بھی تھوڑا سا ان سے بھی اپینین لینا چاہتا ہوں ایاسا نے فرمایا کہ وہ پولیٹیکلی کچھ نہ کچھ گین کرتے ہیں اگر ان کی شکست بھی ہوتی ہے تو وہ پولیٹیکلی گین کرتے ہیں انہوں نے مثال بھی دی جو ان کا پائلٹ پکڑا گیا تھا پاکستان میں اور پھر وہاں پر انہوں نے اسے ہیرو قرار دے دیا ایسا ابینندن جی ایسا بلال صاحب ایک تو میں آپ کا اس پر بھی کومنٹ لینا چاہتا ہوں دوسری بات میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو پرو گورنمنٹ ٹیلی ویشن سے ان کو بہت زیادہ انسینٹیوز کیا جاتے ہیں بلکہ انہیں سٹرونگ کیا جا رہا ہے پرو گورنمنٹ انکرز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے ایک ارنب گرسوامی بہت بڑی مثال ہے لیکن پاکستان کے اندر اگر ہم موازنہ کریں تو جو میڈیا مشینری ہے اس کو کافی حد تک دبایا گیا ہے آپ کو انڈیا کے سٹریٹیجی کس حد تک کامیاب نظر آتی ہے بلال صاحب پہلے تو میں کہوں گا کہ وہ کانفلکٹ جو پولٹیکلی یوز کرتے ہیں موزی صاحب کر رہے ہیں بی جے پی کرتی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنلی کتھیں شرمندکی کی بات ہے کہ پہلے تقریبا اٹھارہ سو کلومیٹر کے کلومیٹر کا بات آئی کہ انڈیا میڈیا نے کی کہ چائنہ کے انڈر کنٹرول ہے لیکن اسی پولٹیکل نیرٹیو اپنی سیاست بچانے کے لیے موڈی صاحب ٹی وی پہ آئے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے چائنہ نے ہمارے کسی حصے کے اوپر نہیں کیا بڑے میں آپ کو مزی کی بات بجاؤں آجے شکلا ریٹائر لیٹنٹ کرنل بھی ہے انڈیا نامی کا اس کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں جو ریسنٹ اس نے دو گلوان کے ون یر آفٹر گلوان جو اس کے دو مضمون ہیں پہلے کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار سکیر کلومیٹر جو ہے نا اس سے زیادہ کی ٹیرٹری کے اوپر موڈی کبھی نہیں بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب وہ ایسے نہیں بتائے گا تو اس کے دو افیکٹ آئیں گے مجھے بیسے بڑا افسوس ہوتا ہے ابھی آیاز نے بھی بات کی کیونکہ میں ایک ملٹری فیملی سے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی فوجی دنیا کا سب سے مظلوم ترین فوجیہ دے کو کھانا ان کو نہیں ملتا افسر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا راشن بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس زلط کے بعد جو چائنہ کے ہاتھوں نہتے یعنی کہ ویڈاوٹ ویپن یوز کیے وہ اتنے بندے مروانے کے بعد جب آپ اپنے سولجرز کو یہ بتاتے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ آٹھ سو سے یا دو ازار جو سکیر کلومیٹر اس پر چائنہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سولجر کے مورائل کے اوپر اس کی جو ایک وہ پرسنل اپنے اوپر ایک جو اس کو فخر ہے وہ کس پوائنٹ پہ جائے گا دوسرا آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے اب دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مندی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سرمایہ دار جو ہے وہ ہمارے سرمایہ دار کی طرح کی سوچ نہیں رکھتا ہمارا سرمایہ دار کیونکہ اس کی سوچ باہر کے اپنے لوگوں کو مثلا میں کام کیے کچھ ایسے چینلز میں بھی کام کیا ہے جن کے جو ہے غیر ملکی جو ہے بولیٹنز بھی چلتے تھے پروگرامز بھی چلتے تھے تو ایک ہمیں چیز نظر آتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے اوپر جو ہے نا وہ جس ملک کی طرف سے یہ ادارہ جس ملک کا سرکاری ادارہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پیسے دے رہا ہے وہ نراض جبکہ انڈیا میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی دوسرا انڈیا کے جو دائسپورہ ہے وہ بہت مضبوط ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ہمارے تعلیم یاپتہ نہیں ہے جس طرح کے انڈیا تعلیم یاپتہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو فوائد ہیں امریکہ کے اندر لابنگ ایفرٹس بھی بہت سٹرونگ ہیں تو ان کو جو وہ فوائد ہیں وہ کسی اور طرح کے ہیں ہم جب فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو ایکت ہوتے ہیں وہ بلکل دیفنٹ ہوتے ہیں ابھی آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں ابھی ایک واقعہ ہوئے ایک سینئر جنرلس نے جس طریقے سے اٹیک کیا یہ جانتے ہوئے کہ کیا سٹویشن چل رہی ہے یا یہاں پہ ایک جو تاثر بھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے خود اپنے ملکی اداروں کے خلاف انڈیا میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کیوں کیونکہ آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں میڈیا کو آزادی نہیں ہے اللہ کہ یہاں پہ جتنی آزادی ہے میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی محضب تہذیب جافتہ جو ملک کے اتنی آزادی دینا نہیں چاہے گا یہاں پہ بسیکلی اگر آپ میڈیا کو درست رکھنا چاہتے ہیں قوم بنانا چاہتے ہیں تو اس میڈیا کو لگام دالنی پڑے گی جس طریقے سے انڈیا کو آپ جو مرضی کریں لیکن کم از کم وہ سٹیٹ کے خلاف نہیں جا رہے ہوتے ہیں ہم سٹیٹ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو میں اسے آگے اٹلیس پاکستان کے صافیوں کو بھی آرٹیکل میں ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں بلال صاحب اٹلیس پاکستان کے صافتی اداروں کو بھی آرٹیکل نائنٹین کے تحت جو آزادی حاصل ہیں اس حدود میں ہی رہنا چاہیے نہ کہ ان حدود کو وہ تجاوز کرے اچھا اب آخری ایک ایک میں سوال کروں گا کہ انڈیا نے گلوان ویلی کے کلیش کے بعد ایک سال میں کیا پایا کیا کھویا ایک ایک منٹ ہے دونوں کے پاس ہمارا ٹائم قتم ہو رہا ہے ایاز آپ ایاز صاحب بلال صاحب اس نے میں نے جیسے کے پہلے کہا ہے کہ اس نے کیا پانا تھا اس کو وہی جو سپورٹ اس کو چاہیے تھی امریکہ کی طرف سے اسی سپورٹ پہ ہی اس نے سارا کچھ کیا تھا اب اس کو یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک کہتا ہے کہ جن میں سٹریجرک پارٹنر ہے اب وہی اس کو سپورٹ تو حاصل بڑھ گئی ہے ایک طرح سے اس طرح سے دیکھا جائے لیکن دوسری طرف پہ میں کہتا ہوں کہ ایک کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں تو چائنہ کو بہت زیادہ ایک سپرنس مل گئی ہے چائنہ نے کافی ساری جو ہے اپنی آپ کو وہاں پر سپرنسن بھی کر لیا ہے مضبوط بھی کر لیا ہے یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ پوری اب آپ دیکھئے کہ جس طرح سے اس کو گھرنے کی کوشش کی جاری ہے چائنہ کو یہ جو آپ کے جی سیون کٹھا ہوا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک برا ایک تو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ انڈیا کے ذریعے ہی ہم یہ ساری چیزیں شاید حاصل کر لیں گے تو انڈیا تو میزرابی فیلیئر ہی ہوئی ہے حاصل جو اس کو حاصل ہوا ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ منڈی جس کی آپ نے بات کی کہ یورپ کی امریکہ کے لیے منڈی ضرور بنا ہے لیکن وہی بات کہ اگر آپ جا کے وہاں پر زمینی حقائق دیکھیں تو چائنہ کی منڈی ابھی بھی بہت بڑی ہے جو انڈیا کے اندر موجود ہے آپ وہاں پہ آئی فون نہیں بیج سکتے امریکہ کا جتنا آپ چائنہ کا آپ سستے فون وہاں پہ بیج سکتے ہیں تو وہ انڈیا کی ضرورت ہے وہ غریب ملک ہے انڈیا اور چائنہ کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی ویسی چیزیں بنا کے ان کو دے سکتا ہے انڈیا کو آلٹرنیٹ چائنہ کا کہیں اور ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کو وہ مل سکے گا تو یہ اس نے ضرور کیا ہے کہ وہ وہاں پہ منڈی اس کی ضرور بڑھ گئی ہے اور اب آگے بھی اس کو تھوڑی سی سکوٹ ضرور ملے گی مغربی ممالک کی طرف سے اب یہ سارا کچھ جو آگے آ رہا ہے آپ کے دن سامنے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہمارا سلمان اچھا جیسا کہ ایان صاحب نے پہلے فرمایا تھا اگری with this point of view کہ انڈیا has a lot to gain especially the Modi government has a lot to gain politically from this whole issue domestically تو وہ ہے لیکن international level پر اس کی vulnerabilities کھل کر آ گئی ہیں لیکن وہ vulnerabilities کھل کے آنے کا اس نے اسی طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیے جیسے 1962 میں نہرو صاحب نے اٹھانے کی کوشش کی تھی سائچن والے conflict کے بعد اور جو مغربی دنیا ہے وہ دوڑے دوڑے چلی آئی باوجود اس کے کہ اس وقت انڈیا کے تعلقات بہتر تھے ریشیہ کے ساتھ لیکن اس نے مغرب سے بھی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی انڈیا کے حق میں ایک بات جاتی ہے کہ ایٹر مومنٹ جیسے آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ جی سیون مومالک اور نیٹر مومالک اس وقت سب آر آئی میں مصروف ہیں چائنہ کے اخلاف اور ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہونے جا رہا ہے یا نہیں اس کے اوپر مختلف آرہ سامنے آ رہی اور اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دنیا ایک منطبہ پھر بائپولر ہونے جا رہی ہے دو گروہوں میں بٹنے جا رہی ہے ایسے صورت میں بھارت کو ایک فائدہ ضرور حاصل ہے کہ دنیا کے جو طاقتور ترین مومالک ہیں دنیا کے ایسے مومالک جہاں جن کی ملٹری مائٹ میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے اور وہ معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں وہ چائنہ کے خلاف سافہ رہا ہے اور ایسے صورت میں انڈیا آپ نے آپ کو ایک ایسے پوسٹر بائی کے طور پر ضرور بیج سکتا دنیا کے سامنے کہ جی اگر آپ میں چین کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ ہمیں ایک وپ کریں آپ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ملک میں انویسمنٹ کریں ہمیں سٹرانگ کریں اور ہم آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میں ایک چیزی اس میں ایڈ کر دوں بلال صاحب کہ ہر دفعہ جو سے آپ سلمان صاحب نے کہا کہ پولٹیکلی تو وہ کچھ نہ کچھ گین کر لیتے ہیں بٹ ان کے لوگ ہار جاتے ہیں ہر دفعہ آپ دیکھیں گے ان کے لوگوں کو انڈین پپلز کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوزر جو ہے نا وہی ٹھہرتے ہیں چاہے وہ کوئی کہیں سے بھی کلپلکٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے کون ہوتا ہے اس میں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے اگر مجھے آپ پوچھو کہنے کو انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن سچی بات ہے کہ مجھے رحم آتا ہے ہندوستانی فوج کے اوپر ہندوستانی عوام کے اوپر کہ چار پیصد برہمن جو انہوں نے اپنے اوپر مسلط کی ہیں جاتے جاتے میں میں اجے شکلہ کو ہی دوبارہ کوٹ کروں گا اس نے کچھ پوائنٹ جنائے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ کی طرف بڑھتے تھے تو چائنہ کو کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا اب انڈیا کے حال سے یہ انیشیٹیو پچھن گیا ہے اگر انڈیا کوئی حرکت پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو چائنہ سے لداف کے اندر اس کو ایسپیکٹ کرنا چاہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پانچ اگرز کے فیصلے کے پاس انٹرو آپریٹیبیلٹی اور کانٹیکٹ جو ہیں ہمارے زیادہ بڑھے ہیں ہم زیادہ چائنیز کے قریب آئے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پچاس سے تھاٹھ ہزار بندہ انڈیا ایسپو کا انگیج ہے ایل ایسی کے اوپر یعنی کہ ایڈیشنل جو ہے ایک ایسے موقع پر جب کرونا کی وجہ سے ملی سے تباہ ہو چکی ہے انڈیا مجبور ہے کہ اپنی مظلوم عوام کا پیٹ کٹ کے اپنے فوج کو وہاں پہ رکھنے کے لیے پیتے فرق کریں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چائنہ جو ہے ایزا کنٹرول جو گیم ماسٹر کے طور پر درمیان میں آیا ہے اب انڈیا کوئی سڑک بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا اسے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ چائنہ کا اوپر ریاکشن کیا ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ وپن راوت ہو جاہے جنرل نروانے ہو جس طریقے سے وہ ڈسنگیجمنٹ چاہتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیوز فیل کر رہے ہیں جس طریقے سے چائنیز وہاں پہ بیٹھے ہیں صرف پولٹیکل سٹیٹمنٹ سے اپنی جو ہے نا وہ پوری کرتے نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک روڈ تو یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب انڈیا کی جو پوج ہے وہ کہا جاتا ہے نا پولٹیکل نہیں ہے تو وہ بھی پولٹیکل ہوگی ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یا تو وہ انڈو پیسیفک جو ہے امریکہ کا ساتھ دے گا اب حالت یہ ہے کہ امریکہ پریکٹیکلی مدد کے لیے جب آنا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے ساتھ انڈیا روک دیتا ہے تو امریکہ کہتا چلو ٹھیک ہے ڈرونز بھی ہم سے خرید ہو سی ون تھرٹی اور باقی جو ہیوی جو چیزیں وہ ہم سے خرید ہو ہم امدار کے طور پر نہیں دیں گے تو وہ بچارے آگے جو بکے ننگے مر رہے ہیں ٹوائلٹس جن کے پاس نہیں ہیں وہ مجبور ہیں کہ امریکہ سے وہ لیں کیونکہ رشیا سے وہ چیز ملے گی نہیں کیونکہ رشیا اور جو چائنہ ہیں وہ جس قدر قریب آ چکے نیکس نلیس ساتھ کے لیے مجھے محمد بلال اتخارق کو سلمان لالی کو اور آیاز کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبراشاتھ